ہلو فرنس میں سونی میرے یوٹیوب چینل سونی فوڈ سٹائل میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں مومبئی سپیشل بٹاٹا بڑا ریسپی جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بالکل منٹوں میں بن کر یہ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم چیزوں سے جو ہماری رسوئی گھر میں ہی آسانی سے ہمیں مل جائیں گے انہیں سامان سے ہم بنا کر اس کو تیار کر لیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پٹاٹا بڑا بنانے کے لیے یہاں میں نے ڈیڑھ کپ بیسن لیا ہے اس کا ہاں میں ایک سمودھ سا پیسٹ تیار کر لینا ہے یعنی کہ ایک گھول تیار کر لینا ہے جس میں آدھی چھوٹی چومچ لال مرچ پاوڈر آدھی چھوٹی چومچ جیرہ پاوڈر آدھی چھوٹی چومچ میں نے یہاں گرم مسارہ لیا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں نے یہاں نمک لیا ہے اور آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے جس کو تھوڑا تھوڑا ملا کر ہم نے اس کا ایک سمودھ سا گھول تیار کر لینا ہے دیکھئے گھول میں نے یہاں تیار کر لیا ہے بہت ہی اچھا ہمارا گھول بنا ہے اور بالکل پورنگ کنسسٹینسی کا ہی ہم نے گھول تیار کر لینا ہے اب یہاں میں نے ایک پہن لیا ہے اس میں ایک چومچ دیل آدھا چھوٹی چومچ میں نے یہاں سرسوں کے دانے لیے ہیں سرسوں کے دانے چٹکنے کے بعد ایک سے دو چٹکی ہم یہاں ہینگ ڈال لیں گے آدھا چھوٹا چومچ میں نے یہاں جیرہ لیا ہے اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے دس سے بارہ ہم نے یہاں کڑی پتہ لیا ہے اسے بھی اچھے سے بھول لیں گے ایک چومچ میں نے یہاں باریک کٹی ہوئی ہاری مرچ لی ہے اور ایک چمچ ہی میں نے یہاں ادھر کلیسن کا پیسٹ لیا ہے آپ ادھر کلیسن کو باریک کٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں چلیے اسے بھی اچھے سے بھون لیتے ہیں اب یہاں میں نے چار بڑے سائز کے آلو لیے ہیں جس کو اُبال کر اچھے سے میش کر لیا ہے آپ اس کو قددو کس بھی کر سکتے ہیں چلیے اس کو بھی اچھے سے ہم ملا لیں گے اچھے سے اس کو ملا لیا ہے اب ہم کچھ مسالے ڈالیں گے ایک چمچ یہاں دھنیا پاوڈر ایک چمچ جیرہ پاوڈر ایک چمچ میں نے یہاں آمچور پاوڈر لیا ہے ایک چمچ میں نے یہاں نمک لیا ہے ایک چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ میں نے یہاں چاٹ مسالہ لیا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا چلیے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور گیس کو بلکل لو فلیم پر ہی رکھنا ہے اب آدھی چھوٹی چمچ میں نے یہ حل دی لی ہے اب اس کو لو فلیم پر ایک سے دو منٹ ہمیں چلانا ہے اور پھر ایک مکسر کو ہمیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دیکھئے پٹاٹا بڑا کا مکسر ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہاتھیلی پر تھوڑا سا گھی یا تیل لگا کر اس میں بلکل ٹینی سائز کی اتنی بول ہوتی ہے ویسے ہم وڑے بنا کر تیار کر لیں گے چلیے ایسے ہی ہم سارے وڑے بنا کر تیار کر لیں گے وڑے میں نے بنا کر تیار کر لیے ہیں چلیے اس کو ہم سائیڈ بھی رکھتے ہیں اور گھول کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھئے گھول ہمارا ایک دم پرفیکٹ بنا ہے دیکھئے بہت ہی اچھا ہمارا گھول بن کر تیار ہوا ہے اب میں یہاں ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا لوں گے یعنی کھانے والا سوڈا اور اس میں ایک چمچ گرم تیل ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لوں گے جسے سوڈا اپنا کام بہت اچھے سے کرے گا اور ہمارے پٹاٹا بڑا بلکل فولے فولے بن کر تیار ہوں گے چلیے اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ چلا کر اچھے سے گھول میں مکس کر لیتے ہیں ایسے ایک سے دو منٹ ہمیں اس کو اچھے سے چلانا ہے چلیے گھول بھی ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں نے کڑھائی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب گھول میں سے ہم تھوڑا سا گھول لیں گے اور کڑھائی میں تھوڑا سا ڈال کر دیکھ لیں گے کہ تیل گرم ہے کے نہیں دیکھئے ببلز بن رہے ہیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم ایک ایک بڑا اٹھا کر گھول میں اچھے سے ڈپ کر لیں گے یعنی کہ گھول میں اچھے سے اس کو بیسن کو لپیٹ لیں گے ایسے اور چمچ کی سہتہ سے یا آپ ہاتھ کی سہتہ سے بھی اس کو اٹھا کر آپ کڑھائی میں ڈال سکتے ہیں چلی میں ایک چمچ سے ڈال رہی ہوں ایسے بلکل اس کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے سارے بٹاٹا بڑا ہم ایسے ہی گھول میں ڈپ کر کے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے بلکل ایسے اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے دیکھیں ایسے ہی سارے ہم ڈال لیں گے اور ایک چمچ کی سہتہ سے اوپر والے حصے پر اچھے سے تیل ڈال دیں گے جہاں تک ہمارا تیل اس کے اوپر نہیں جا رہا ہے تو ہم چمچ کی سہتہ سے تیل ڈال کر اس کو ہر طرف سے اچھے سے فرائی کر لیں گے ان کا کلر بہت ہی پیار آیا ہے اور تین چار منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے تو چلیے ہم اس کو نکال لیتے ہیں سارے بٹاٹا بڑا ایسے تیار کر لیں گے بٹاٹا بڑا بنے بنا کر تیار کر لیے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ بنے ہیں اور بلکل باہر سے کرنچی اور اندر سے بلکل سوفٹ ہیں دیکھئے بہت ہی بڑی ہمارے بٹاٹا بڑا بن کر تیار ہوئے ہیں اور برسات کے موسم میں کچھ چٹ پٹا ناستہ مل جائے تو بھئی کیا کہنے آپ اس کو سوس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یا پھر ایسے ہی چائے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو چلیے بتائیے آج کی ریسپی میری کیسی لگی پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ہاں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ میری آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دیکھئے یہاں توڑ کے میں اس کو دکھاتی ہوں دیکھئے باہر سے بلکل کرنچی اور اندر سے بلکل سوفٹ ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کو بنانا تو چلیے بھئی ویڈیو کو پورا دیکھئے ایسے ہی لائک مت کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی فرینڈز تینکس و آف ووچنگ